السلام علیکم ناظرین میں ہوں اسنات ملیک اپنے نئے پراؤم کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخلف سے سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ آئینی پیکج کے حوالے سے کافی تگدعو کر رہے ہیں کہ ملک میں آئینی پیکج لائے جائے اور آئینی پیکج کے جو مین فیچر ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایک فیٹل کانسویشنل کورٹ بنے گی وہ سپریم کورٹ سے بڑی عدالت ہوگی دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تین نام زرے غور آئیں گے سپریم جریشل کانسل میں بھی تبدیلی آئی ہے جریشل کمیشنل میں بھی تبدیلی آئی ہے کچھ اور چیزیں بھی جیجز کے ٹرانسٹر کے حوالے سے بھی بات ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ معاملہ اس پہ اتنا زیادہ مشکل ہے کہ وہ پہلے ڈرافٹ میں تھے ہے لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ ریزیسٹس ہے وہ نہ ہو لیکن فیڈرل کانسلیشنل کورٹ بنائی جائے گی اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک طرف جو ہے وہ حکومت پیپلز پارٹی بہت زیادہ لیڈ لے رہی ہے کہ یہ تو آئیڈیای شارٹر آف ڈیمکریسی کا تھا مولانا فضل امان بھی پرنسپلی کہتے ہیں جی ہاں جی آئی نہیں عدالت تو بننی چاہیے لیکن جو جس طریقے سے حکومت بنانا چاہی تھی اس ڈراف سے ان کو اخلاف ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں الیکشن کمیشن ہو گیا ہے چیف جستر قاضی فعیصہ ہو گیا تو وہ بھی پورے پورے اس نظام کو ہر لحاظ سے گرنٹی دے رہے ہیں جو جو انہوں نے ایکٹ کیے ہیں وہ اور جو جو کر رہے ہیں اور جو آگے فیچر میں کرنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چیف جستر قاضی فعیصہ پہ دو قسم کی آرہاں ہیں ایک آرہاں یہ ہے کہ وہ موجودہ جو نظام ہے اس کو چلانے میں ان کی بڑا رول ہے چاہے وہ الیکشن کرایا تو اس کے بعد جنویی تیرہ کا آرڈر کے ایک پارٹی پی ٹی آئی جس سے ادارے ناخوش تھے اس کی شاستر سے اس کو پریکٹیکلی کس طریقے سے ختم کیا لیکن پھر بھی آٹھ فرمی لوگوں نے وارڈ دے دیئے پھر مقصود نشیستیں ان کو نہیں ملی پھر ٹریبیونل جب ایکٹیو ہوئی ہے تو ان ٹریبیونل کو سسپینڈ کر دیا پھر ریکاؤنٹنگ کر آکے ان کی تین سیٹیں پی ٹی آئی کی سنی اتیار کونسل کی ختم ہو گئی اور نون لیگ کی تین سیٹیں یعنی ان کو دلوا دی گئی تو یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جوائنٹ ایفرٹ چل رہی ہے اور جوڈیشل پیکج کے لیے چل رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جی چیف جسد قاضی فائصہ جمہوریت کے ساتھ ہیں یہ جو جمہوریت چل رہی ہے یہ جمہوریت کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں ماضی کے چیف جسد کی طرح نہیں ہے لیکن چیف جسد قاضی فائصہ جو ہیں وہ ہو گئے ہمارے مقتدر ہلکے ہو گئے نون لیگ پیپلز پارٹی ایون سپیریئر بار پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار وہ ایک معاملے میں ہاں ایک معاملے میں چیف جسد قاضی فائصہ یا حکومت کو بار نے کہا جی یہ کام ہم سے ڈیفنڈنی ہوگا کہ جو آڈینیس کے ذریعے آپ نے سپریم کورٹ پیکٹس ان پیجر ایک میں تبدیل لائی یہ ہم سے نہیں ہوگا الیکشن ہمارا سر پہ ہے اگلے مہینے سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے تو یہ کام نہیں ہوگا تو دونوں نے سپریم کورٹ بار نے ہوئی اور پاکستان بار کونسل نے اس چیز کو کنڈیم کیا جی کہ جو آڈینیس میں آیا ہے یہ انڈیپنڈس آف جنیشری کی وائلیشن ہے اور انہوں نے بڑے ریمورس افسوس کا اظہار کی ہے ریجیکٹ نہیں کیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے اور پاکستان بار کونسل کے وائل چیئرمن فاروق اینائیک انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آڈینیس ہے پہلے ہمارے پاس دیتے ہم ان کو ویٹ کر کے دیتے تو یہ صورتیال ہے لیکن وہ بھی معاملہ ہے اس مقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو بھی ہم نے اناؤنس تو ان کی پوزیشن جو پبلکلی تو یہ ہے بار کی لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ موجودہ اسٹریٹیجی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وہ اس معاملے میں کوئی ٹف ٹیم نہیں دے رہی اور جو کومیٹی چینج ہوئی ہے پریکٹس ان پونجر ایک کے طرح وہ امین الدین خان صاحب آ گئے ہیں منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا ہے اس کے بعد اپنے چیف جسد قاضی فیصلہ جو اپنا ایک ایجنڈے کے طرح ایک مہینہ چلانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے نظام اسی طرح کے کیس لگائیں گے عموماً جو بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جب چیف جسد سہمان کا آخری مہینہ شروع ہوتا ہے وہ آخری ہر ریجسٹری میں جا کے لاہور کراچی پشاور وہاں وہ ایک ایک ہفتہ جو ہے وہ کیسز کی سماعت کرتے ہیں اور مختلفوں ان کے جنی آنر میں تقاریب بھی ہوتی ہیں بار کی طرف سے ہائی کورٹ کے چیف جسد سہمان کی طرف سے لیکن چیف جسد قاضی فیصہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چار پانچ دن سے جو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اگلے پانچ سال کے لیے ہیں اور جس طرح سے وہ ابھی لگتا ہے کہ وہ چیف جسد بنے ہیں اور انہوں نے جس طرح اگریشن ان کی نظر آ رہا ہے تو اس سے لگ رہا ہے کہ وہ جانے کے موڈ میں نہیں ہیں حالانکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کا اگریشیو وہ کیوں ہی ہیں وجہ کیا ہے وجہ ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو جوریشن پیکج ہے یہ اس میں پائے تکمیل پہ نہیں پہنچ رہا اس کو ہڈل ہیں بہت سی پریشانی ہیں وہ جوریشن پیکج کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ آپ نے دیکھی کہ وہ آئی اس میں ریزارف سیٹ کے کیس میں اور ریزارف سیٹ کے کیس کے بعد جو ہے وہ نمبر پورے نہیں ہو سکے اب نمبر جو ہے وہ کھینٹان کے کر لیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی مسئلہ آ رہا ہے دو سو تیرہ ایم این اے یعنی اسمبلی میں جو ہیں وہ حکومتی اتحاد کے پاس ہیں دو سو چوبیس چاہیے اب بتایا جاتا ہے کہ سمینہ خورگرکی جو پیپلز پارٹی کی جن کا لاہور سے تعلق ہے ان کو ریزارف سیٹ ایک ملی ہے وہ ایم این اے بن گئی ہیں تو دو سو چودہ ہو گئے تو اب ایک اور سیٹ جو ہے وہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی پی ڈی اے کی جانے والی ہے وہ ہے فیصلہ باد سے جو علی گور بلوچ ہیں ان کا معاملہ ہے یہ غالبا انیس تانوے ہے اور اس میں جو پہلے پیٹیشن ہوئی تھی تو جس سے امین ادین خان نے یہ پیٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ وہ نہیں مانا اور انہ نے کہا کہ جی جو ری کاؤنٹنگ کا معاملہ تھا بسیکلی تو انہ نے کہا جی ری کاؤنٹنگ جو اس میں ہوئی ہے ری کاؤنٹنگ کی درخواست آر او کو کب دی گئی تو اس میں ڈیٹ نہیں تھی تو جو ڈی جی تھی ای سی الیکشن کمیشن انہیں نے بھی کہا کہ ڈیٹ نہیں تھی جی اس میں تو انہیں کہا جی ڈیٹ جب آر او کو درخواست دینی ہوتی ہے ری کاؤنٹنگ کی وہ جو ہوتا ہے کیا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے دینی ہوتی تو انہیں کہا جی ری کاؤنٹنگ کی جو درخواست ہے وہ نہیں آئی تو اس وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اب جو میری حسن رضا پاشا ہیں وکیل ہیں جو پی ٹی آئی کے جو کئی ڈیٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ری کاؤنٹنگ تو ہو چکی تھی اور ری کاؤنٹنگ میں ہم پینتی سو جیس جیت گئے پہلے ہم سترہ سو سے آ رہے تھے اور انہیں نے کہا جی کہ ہم نے آرو سے ریکارڈ مانگا تو وہاں تو ریجسٹرڈ ہمیں وہ ریکارڈ بھی مل گیا ہے جس میں ہم نے نو ترخواست دے دی تھی آٹھ نو فروی کو آپ اندازہ لگائیں یہ پیکلیور سرکمسانسز اور چیف جسد قاضی فائیسہ نے اب یعنی اس معاملے میں کو آپ دیکھیں کہ وہ نو فروی کو اب آرو کی طرف سے ان کو ایک درخواست محصول ہو گئی ہے کہ جی جو ہے وہ ریکارڈ ریکارڈ کی درخواست اور آرو نے نہیں مانی آرو کہتا تھا پہلے کہتا تھا کہ مجھے محصول نہیں اب کیسے مان گیا یہ اصل معاملہ ہے اس سے پورے آپ کو آٹھ فروی کا الیکشن اور پورے نظام جو اس وقت چل رہا ہے جس پہ لیجیٹیمیسی پہ بڑے سوالات ہیں مزید اٹھیں گے اچھا وہ جس سے امین الدین خان اور جس سے نئی مختر افغان نے یہ کیس سنا تھا نئی مختر افغان صاحب نے اس کا جو وہ ریٹن آرڈر جاری کیا تھا ریویو اب فائل ہوا تو ریویو اب لگ گیا ہے اس ہفتے غالباً منگل کو لگا ہے سنبار کو منگل کو اور لگا ہے چیف جسر قاضی فعیسہ کے بینج میں کیونکہ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ریویو میں وہ جج بیٹھیں جو اس کیس میں بیٹھیں اور اگر وہ نہیں ہو تو کاثر جج وہ جو ہے وہ ریویو میں بیٹھے تو نئی مختر افغان کیونکہ جسر قاضی فعیسہ کے بینج نمبر ون میں بیٹھے ہیں تو کاغی صاحب نے اپنے پاس لگا لیا امیر الدین خان صاحب ایسے وہ ان کو بھی بٹھا لیتے تو مسئلہ تو نہیں تھا لیکن کاغی صاحب پریزائیڈ کر رہے ہیں اب آر او کی طرف سے ایک نئی اپلیکیشن آگے یعنی ریجسٹرڈ ریکارڈ یہ جو علی گور بلوج کی وکیل انصر وزا پاشا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دے دی ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے نو کو دے دی اس سے اب یہ لگ رہا ہے کہ کاغی صاحب نے جو پچھلے تین وکٹیں گرائیں بقال عمران خان صاحب کی ہماری چوتھی وکٹ گرنے کے قریب ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب بچ پائے گی پی ٹی آئی والے اس سیٹ سے بھی اور یہ مزید ایک نمبر دو سو چودہ ہو جائیں گے اور نمبر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دو سو چوبیس پورے ہو جائیں گے جس طرح سے ایفرٹ چل رہی ہیں لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسٹر قاضی فیصہ کہیں کہ یہ کہاں سے آپ لائیں اپلیکیشن اور دوسرا یہ ہے فیکچول کنٹورسی ہے ایک طرف سوال آ رہا ہے کہ جی انہوں نے اپلیکیشن یہ بعد میں آئی ہے پہلے الیکشن کمیشن مان رہا تھا کہ درخواہ وہ جو اپلیکیشن ہے ری کاؤنٹنگ یہ آرو کے سامنے وہ نہیں دی گئی اس کے علاوہ انہوں نے جو دی اس میں ڈیٹ نہیں دی تھی اب کیسے آگئی اب کہتے ہیں یہ آرو نے دی دی تو پاکستان کے آرو جو ایگزیکٹیو افسر ہیں ان کی طرف سے اب آگئی ہے تو آپ اندازہ لگائیں اور یہ ریویو لگنا اس سے پہلے جو تین سیٹیں جن پہ نون لی کے ایم این اے جنہیں ان کو ہوا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے کہ یہ پلان یہ ہوا کہ ان کے کچھ ایم اے جو ہیں ان کی ری کاؤنٹنگ آئی ہے تو ری کاؤنٹنگ کروائی گئی درخواست آئی تو ری کاؤنٹنگ کی درخواست کہ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ تین ایم اے جو نون لی کے انہوں نے کہا جی کہ آپ ہار گئے ہیں پی ٹی آئی والے جیت گئے ہیں اب پی ٹی آئی کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اختیار نہیں تھا یہ معاملہ آپ کو جانا چاہیے یہ اس میں یعنی الیکشن ٹربیونل میں دو سو پچیس میں تو وہ سیٹر سائیڈ کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو شہداز شکر صاحب سپریم کورٹ بار کے صدر جو اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک ریکارڈ نکھائے تو سب سے بڑے بڑے کیس انہوں نے اس سال کی ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پر انہوں نے کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کیس کی ہیں نون کے کی ہیں اور کتنے ریلیف ان کو ملے ہیں وہ بھی ایک پورا اب سپریم کورٹ بار کے صدر بنے اور ان کا کتنا اس میں یعنی کیسز میں اضافہ اور کیسے کیسے کیس ان کو پرڈیکل ملے ہیں یہ خیر ہر دفعہ ہوتا ہے ہر پریزیڈنٹ کو ملتے ہیں وہ پھر یہ ہوا کہ جی وہ سپریم کورٹ بار کا جو معاملہ ہوا کہ انہوں نے وہ جو نشہدار شوکر صاحب نے لاہور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا چیف جسر قاضی فعیسہ کے پاس لگا چیف جسر قاضی فعیسہ نے کہا جی کہ یہ تو کیسے لاہور آئی کورٹ کر سکتا ہے تو لیف گرانٹ کی پھر تین رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنا کیس سنا دو ایک سے فیصلہ ہوا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا اور دوسرا لاہور آئی کورٹ کے ججز کو بھی کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ کیسے سوالات اٹھا دیئے یہ کر دیا وہ کر دیا اور پھر یہ ہے کہ تین جو ام این اے ہیں وہ ڈی سیٹ ہو گئے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ دوبارہ ریسٹور ہو گیا اور ان کے ہو گئے دو ایک سے اور لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ سیڈے سائیڈ ہوا تو تین پی ٹی آئی کے ام اینے بن گئے یعنی ڈی سیٹ ہو گئے اور نون کے بن گئے اور اس سے نمبر آپ دیکھیں کتنے پورے ہو گئے یہ ایسا فیصلہ اس کے بعد خیر جسس اکیل عباسی نے اس سے ڈیسنٹ کیا تھا یہ معاملہ اس کے بعد آیا تھا اور اس میں حسن رضا پاشا صاحب نے یعنی وہ دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئی کہ ہم نے نو تاریخ تاریخ کو جو ار او کو یہ بعد میں بنائی گئی ہے پورے نظام کو ایک قسم کا منپلیٹ کر کے یہ جو ہے ہمارے بندے یعنی دوبارہ ریکاؤنٹنگ میں ہروایا جا رہے ہیں اور پورے کی جا رہے ہیں اور نمبر جو ہے دو سو چوبیس کرنے اب یہ کیس اگر نئی مختلف آفغان کے پاس لگتا وہ بینج کو پریزائیڈ کرتے ہیں کہا ہی صاحب نے یہ اپنے پاس کیوں لگایا ہے کیا وجہ ہے اور اس وقت ایک ایک امین اے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کیا جسٹس قاضی فیصہ جو بھی فیصلہ کریں اگر ادھر سے کریں گے کہ جی پہلا فیصلہ ٹھیک تھا لوگ کہیں گے اپنے امی ٹھیک کر رہے ہیں ادھر دوسری طرف کریں گے لوگ کہیں گے جی یہ دو سو چوبیس کا نمبر نظام جو ان کی ایک بظیر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہے کہ جنہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے ایک سیٹ کرا دی یعنی پیڑی آئی کی مزید اور نون کی شامل کر دی تو اس میں پرسپشن بڑی میٹر کرتی ہے اور پرسپشن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی دو سو چوبیس کم وٹ میں پورے کرنے ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی معاملہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے جواب کو اس طرح طاقتور کیے جا رہا ہے کہ اپنے ججز کے جو کلیریفکیشن ہے اس پہ جواب مانگا جا رہا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا نام ہے وہ رشتار سے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے تو یہ اس وقت بڑا اہم کیس لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں کس کی سیٹ جو ہے وہ کس کی وکٹ گرتی ہے بضائے تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کئی ہی وکٹ جائے گی دوسرا الیکشن ٹربونل کا معاملہ ہے پنجاب کہ میں الیکشن ٹربونل جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہیں لاور آئی کورٹ نے جو ٹربونل اپوائنٹ کی ہے چیف جسر قاضی فیصہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے اختیار ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں آئی تھی اس کیس میں فائل نہیں ہوئی اب پی ٹی آئی کے بھی اس میں جو لوگ ہیں وہ بھی پارٹی ہیں اور حامد خان صاحب سلمان اکرم راجع صاحب کی طرف سے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جسر قاضی فیصہ پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے مطلقہ کیس نہ سنیں ہر میٹر جو الیکشن ریلیٹڈ کیس ہے یہ کیوں آپ سنتے ہیں اور کیا یہ اس نے اتفاق ہے کہ ہر معاملے میں نونلی کو فیدہ ہو رہا ہے اور پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یہ کون سی مطلب ہے یہ انٹرپیٹیشن ہے کوئی ایک دو دفعہ مالا چھوٹ ملنہ ایک آز ایدر بھی فیصلہ کر دیتے تو تھوڑا سا بیتر ہو جاتا یا کوئی ایک کیس ایسا لگا دیتے اپنے سامنے کئی ایسے پی ٹی آئی کے بندے جن کو الیکشن اللاؤ کیا گیا جسا چودری پر لائی ہیں یہ وہ تو ٹھیک ہوں گے ویلیڈ ان کا یہ ہے کہ ان کو آروں نے ان کے جو کاغذات تھے وہ غلط ریجیکٹ کی ہوں گے تو وہ کیس اگر اپنے پاس لگا دیتے تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی والے پروپگڑا کرتے ہیں کہ آئی صاحب تو بالکل میرٹ پر چیزیں کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوئی وہ نہیں کی کی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بالکل کھل کے چیزیں کھلم کھلا ہو رہی ہیں شاید ہی میں نے نہیں دیکھا ساکیب نصار اور عمرتہ ساکیب نصار اور افتخار چودری پر ازنام تھا باعث کا لیکن انہوں نے کوئی مطلب ہے ایسے بھی نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہی جس طرح اب صورتحال اور کم از کم یہ تین چار دن سے ہوا ہے یہ معاملات تو کبھی نہیں ہوئے تو یہ اب اس وقت صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ یہ دو کیس بھی اور پھر اب دیکھنا ہے کہ جو سپریم پورٹ کے ججز ہیں وہ اب کیا اس پہ رییکشن دیتے ہیں جو آڈینیس کے ذریعے سپریم پورٹ کی ورکنگ کو چلائی جائے گی ایک آڈینیس جو اب عمل دراما اس پہ آگا آڈینیس کے مطلب یہ ہے کہ نیا سو موٹو اگر نیا کیس کوئی ٹک اپ ہوتا ہے اس میں وانیٹی فورٹ طریقہ بقیدہ بتانا پڑے گا کہ کیسے یہ وانیٹی فورٹ طریقہ کیس ہے پھر کیا وہ کیس پھر وہ جو فیصلہ ہے انٹیرم وہ پھر چیلنج ہو سکتا ہے پھر یہ لمبا معاملہ ہے اور کہا جائے کہ پہلے پرانے کیس سنے جائیں پھر نیا سنے جائیں اگر نیا سنے جائیں گے تو ریزن دی جائے گی تو یہ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ خود کر سکتی تھی یہ فیلئر ہے چیف جسد قاضی فیسر نے سترہ ستمبر کے بعد کتنے فل کورٹ بلایا ایک پیننگ بلایا بضاید دیکھا جائے ہاں وہ چھے ججز کی خط پہ جو فل کورٹ تھا وہ پتہ نہیں کیسے بردستی یا جو بھی تی روم پہ جو بات ہوئی اور اس کے منٹس کی طرح وہ ویسے منٹس پبلک کیوں نہیں کی جاتے جو چھے ججز کے خط کے حوالے سے دو دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر فل کورٹ میٹنگ چلتی رہی کاش اگرازی صاحب آج ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں وہ بھی درہ پبلک کر دیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے چھے ججز کے خط پہ کیا ڈسکیشن کی کس ججز نے کیا کہا کس ججز نے اپنا کون سا ایکسپلینیشن کیا جو چیزیں ہیں جو تاکہ پتہ چلیں دیکھیں آسان ہوتا ہے کسی کے چیزیں کرنا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو آٹھ ججز ہیں بظایر یہ لگ رہا ہے کہ وہ نہ ان کو اس طرح باہر سے سپورٹ مل رہی ہے یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے اسٹیابیشمنٹ کو بھی حکومت کو بھی باہر جو ہے وہ بلکل تقریباً جو ہے وہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہے کئی چیزیں میں تھوڑا بہت بات کرتی ہے لیکن سٹیڈیجگلی وہ ساتھ ہے باہر سے کوئی آواز نہیں مل رہی ہے انہار ججز کو اور جسد منصور علی شاہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہے وہ حالہ ایک فیصلے کی وجہ سے ابھی تک ان کا یعنی بارہ جولائی کا فیصلہ ہے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا اس کے کوئی کون سا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ان کا نوٹفیکیشن جاری نہیں جو اب یہ لوگ کہہ رہے نا کہ ججز میں خلاف اور ٹینشن بڑھ رہی ہے اداروں اداروں میں ٹینشن ججز میں فائٹ ختم ہو سکتی ہے اگر جسد منصور علی شاہ کا نوٹفیکیشن حکومت آج کر دے فیڈل کونسوشنل کورٹ بنانی ہے چلیں بنائیں پہلے تو یہ ہے کہ لیگلی کونسوشنل وہ کونسوشن کو ری رائٹ کرنے کا متعدد اور کونسوشن کو ری رائٹ بھی وہ اسمبلی جس پہ لیجٹیمیسی پہ بڑے سوالات ہیں وہ کیا جا رہا ہے تو لیکن یہ خیر جسد قاضی فائصہ تو اس وقت بالکل ان کو ان چیزوں کی نہیں ہے وہ بظیر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہے کہ ٹو تھرڈ ایک دفعہ دلوائی جائے اور کونسوشنل امیڈمنٹ کی جائے لیکن باہر پیوز پارٹی اور ملانا فضل رمان وہ ابھی تک تو اس چیز پہ ڈٹیٹے ہوئے ہیں کہ جسد قاضی فائصہ اس نو مور وہ کر جائیں ریٹائر ہوں ان کو دوبارہ نہیں اپنٹ کی جائے گا لیکن حالات کس طرف جاتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جسد قاضی فائصہ کو تو یہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جسد منصور علی شاہ سے بات چیت چل رہی ہے ان کا امی نوٹفکیشن نہیں ہوگا یہ لیابلیٹی بن گئے حکومت کے لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ لیابلیٹی بن گئے لیکن جسد قاضی فائصہ نے یہ مانے کہ جو وہ جو بھی چیزیں آپ ہو رہی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیڈ پہ جس طرح ایک آرڈی نیسٹ کو جاری ہونا پھر یہ اور یہ جو جسد قاضی فائصہ نے جو خط یہ جو چھے ججز یہ جو آٹھ ججز نے جو کلریفیکیشن دی تھی بارہ جولائی پہ الیکشن کمیشن کی اپلیکیشن اس پہ جو رشتار سے فضاعت مانگی کیونکہ یہ توجہ یہ تھی کہ مولانا فضل امان ساتھ مل جائیں گی کانسلوشن امنڈمنٹ ہو جائے گی تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ لگے رہیں گے لیکن وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ مولانا فضل امان نہیں مانے اب اگر آپ نے ٹو سٹ پورے کرنے ہیں مائنس اگر مولانا فضل امان نہیں مانتے تو آپ کو وہ مالے غنیمت والی سیڈنے دوبارہ حکومتی جماعتوں کو دینی ہوگی اور ایفرٹ کرنی پڑے گی جس طرح ریکاؤنٹنگ میں کچھ بندے دینے پڑے گی سینٹ میں پھر تریسٹ اے کو آپ نے اس کا ججمنٹ جو ہے وہ ریویو کرنا پڑے گا جس میں وارڈ نہ کاؤنٹ یہ ساری چیزیں آپ ہو رہی ہیں اس کو ملائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ پلین بی چال رہے ہیں اس حوالے سے کہ اب مولانا فضل امان کے بغیر اگر ہمیں کھانسوشن امنڈمنٹ کرنی ہے تو کون سے اقدامات کرنے ہیں آپ نے تریسٹ اے پہ ریویو کرنا ہے آپ نے ریکاؤنٹنگ میں جس طرح نمبر پورے ہو گئے ہیں میں بھی پھر آپ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی تکڑا کرنا ہے کہ آٹھ جیجز کے جو بھی کرتے رہے ہیں سپریم پورٹ کی آزا جو سپریم پورٹ ہے وہ خود ہی ڈیوائیڈ ہے تاکہ یہ پرسپشن جائے اور الیکشن کمیشن تکڑا ہو اور پھر سپیکر کی طرف سے لیٹر بھی آ رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بھئی جوڈیشل پیکیج کم کم کسی طرح بھی عمل اس پہ ہو اور ادھر جو ہے وہ ماسٹر آف روستر چیف جسے قاضی صحیح سے تقریباً ٹیکنیکلی بن گئے ہیں اب نہ کوئی جوڈیشل پیکیج ہو جائے یا جو بھی کانسیوشن امنڈمنٹ سپرا کانسیوشن کوئی کام ہو جائے یہ سو موٹو بھی نہیں لے پاتے کیونکہ لے پائیں گے کیونکہ کمیٹی اب ڈیفرنٹڈی کے ایکٹ کرتی ہے اب دیکھنا ہے جسے منصور علی شاہ کا کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اٹینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے کل جو سنوار کو ہے یا وہ بیٹھ جائیں گے بڑا امپورٹنٹ ہے معاملہ تو بظیر یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسر قاضی فعیسیٰ حکومت بلکل اور جو آٹھ ججز ہیں ان پر پریشر مزید بڑھ رہا ہے کیا وہ بلکل ابھی تک بھی رسٹین کا مظاہرہ کریں گے اور فوکس کریں گے کہ آگے چلا جائے یا جواب دیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر جواب دیں گے تو یہ جسر قاضی فعیسیٰ مشن میں کامیاب ہو جائیں گے جب ٹینشن بڑھے گی تو کچھ حکومتی لوگ بھی جو ہیں ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جب دیکھیں جب جو ادارے آپس میں یہ جیج تقسیم ہے اس سے تو باہر کے اداروں جو دوسرے ادارے ہیں ان کو تو کانفیڈنس مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے اور کچھ کریں ان کو اور دبائیں تاکہ یہ آپس میں تو قائد صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنی ذات سے زیادہ انسٹویشن سے بھی جو وہ اس کے ساتھ جو وہ کھڑا ہونا چاہیے بظایر یہ لگ رہا ہے کہ کائی صاحب کسی چیز پر اوفینڈ بھی ہو گئے ہیں یہ بھی ہو گیا کہ آٹھ جیجز نے اس وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ تاکہ میں جو وہ میری ایکسنشن نہ ہو یا نو بورب کازی فائیسہ یہ باتیں بھی چلی تھی نا کہ سپریم پورٹ میں میجارٹی جیجز سمجھتے ہیں کہ کائی صاحب گھر نہیں تو اب یہ ہے کہ وہ یہ بھی ایک اوفینڈ بظایر یہ لگ رہا ہے کہ بھئی پھر ایسے مجھے پھر بھی نہیں بھیج سکتے ہیں میں بھی پھر آپ کو پورا پورا یعنی آپ کو ٹاکھ ٹائم دوں گا یہ بھی ایک آرہا ہے مختلف کیونکہ چیزیں یہ میٹریل سپریم پورٹ خود دے رہی ہے تو اس پہ تب سے تو ہر کوئی اپنے 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 کار رہا ہے کہ کیوں یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ایک چیز یہ بھی ہو رہی ہے آٹھ جیجز کے حوالے سے کہ یہ جو آپ نے چیمبر میں بات کی یہ جی کلیفیکیشن کے لیے اپلیکیشن دیں یہ کیا یہ جورسپورڈنس اس پہ کیا اس پہ ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے ریویو ہو جائے یہ بھی تو کوئی یعنی لوگوں کا ہے کہ جی آپ چیمبر میں درخواست آئے اور پھر اس کے بعد اس پہ آرڈر آئے یہ بھی امپورٹن نہیں یہ بھی تو لوگ دوسری طرف کو کہتے ہیں یہ بھی تو دیکھیں یہ بھی سیاست ہے کس چیمبر میں یہ چیز جائے تو اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے دوسری طرف ان ججز کے ہم ہی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ایکسٹرارڈنری سرکمسانسز ہیں اس وقت الیکشن کمیشن آدھی کچھ ججز حکومت پیپلز پارٹی نو لیگ مقتدار حلقے سارے ایک پیج پہ ہیں اس میں کچھ ججز کو بھی تو بینیفیٹ آوڈ دیں اس وقت منصور الرشاہ پیچھے رہ گئے ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹ بنتے ہیں بہتر اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ ایز انسٹویشن بچ پائے گا یا نہیں اس وقت حالات اتنے خطرناک ہو گئے اور کائی صاحب کو اس چیز کا اب دیکھیں میڈل ملے گا یا کیا ملے گا کہ ان کے دور میں سپریم کورٹ کی تباہی یہ اس طرح ہو رہی ہے کہ نئے عدالت جو ایک نئی عدالت بنانے جا رہی ہے اور اس کا جو پہلا چیف جسٹ ہے وہ میاں شباز شریف لگائیں گے اور نئے جو ججز ہیں وہ شباز شریف صاحب اور صدر جو ہیں زرداری صاحب ان کے ساتھ چیف جسٹ مل کے لگائیں گے تین سال کا یہ پروجیکٹ لگ رہا ہے تو کیا آج یہ چیزیں رہ جائیں گے خیر بار والے کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانیں گے اپائنٹمنٹ میں کریں گے لیکن بار کی چیزوں پر بظاہر یہ لگ رہا ہے بار اور حکومت ایک پیٹ کے ہیں کیونکہ جسٹ جو لا مشہر آزم نے دیتا ان کا بڑا رول ہے موجودہ علات میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی ہرمن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ